ہلو پرنٹس ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل میں آپ کا اپنے چینل اوشن ٹیکنکل گرو جی پر شواغت کرتا ہوں میں نے پیچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مرچنٹ نیو کیا ہے کوالیپکیشن میڈیکل ایج سیلری اور پورس کے بارے میں نے بتایا تھا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کی مرچنٹ نیوی کا جویننگ کرنے کا پورا پروسیس کیا ہے تو آپ میرے ساتھ جوڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی مرچنٹ نیوی جویننگ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا ڈوکومنٹ ہونے چاہیے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کی آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے دوسرا آدھار کارڈ تیسرا ٹینتھ کا مارک شیٹ چوتھا ٹوالتھ کا مارک شیٹ اور ٹوالتھ کا مارک شیٹ نہ ہو تو بھی چلے گا اور آپ کی پوٹوز پوٹوز بہت ساری لگیں گی کیونکہ مرچنٹ نیوی کے اندر بہت ساری پوٹوز لگے گی تو آپ زیادہ نکال کے رکھ لیں اور پانچوہ پرینٹس پینکارڈ چاہیے پینکارڈ پینٹس آپ جب شپ پہ جاتے ہو تو آپ کا این آرائی اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی اکاؤنٹ اوپن ہوتا تو اس میں پینکارڈ کمپل سری ہے تو آپ کا پینکارڈ بھی بنا ہوگا ہونا چاہیے پینٹس آپ کے پاس یادی یہ ڈوکومنٹ ہے تو آپ اس کے بعد کورس کر سکتے ہیں تو میں بتا دوں کہ بھائی مرچنٹ نیوی جوئن کرنے کے لیے کورس کمپل سری ہے کچھ پینکارڈ نے میرے کو انسٹاگرام پر ڈی ایم کیا تھا کہ بھائی یہ ہمارا سیوی ہے اور آپ ہمیں جوب لگوا دیں میں پیسلی ویڈیو میں آپ کو بولا تھا کہ بھائی بینہ کورس کی مرچنٹ نیوی جوئن نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کورس کمپل سری ہے آپ کے پاس یہ ڈوکومنٹ ہے تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں پینکارڈ آپ یادی ایسٹی سی ڈولو کورس کرتے ہو تو کر سکتے ہو کیونکہ یہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہو دوسرا کورس میں بتاتا ہوں کی جی پی ریٹنگ کورس سال میں دو ہی بار شروع ہوتا ہے ایک جنوری سے ایک جولائی سے دو ہی بار ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے ہی بکنگ کروانی پڑتی ہیں میں آپ کو کوئی بھی کورس کرنے کے لیے بات دیں نہیں کر رہا ہوں کی آپ ایسٹی ڈبلو کورس کرو یا جی پی ریٹنگ لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ جی پی ریٹنگ کورس کرو کیونکہ اس میں ڈبلو کورس بھی آپ کو ساتھ میں کرنا پڑتا ہے اور پرنس ویسے دیکھا تھا ہے تو ایسٹی ڈبلو کورس پندرہ دن کا ہے اور جی پی ریٹنگ کورس چھا مہینے کا ہے تو آپ کو خود کو پتا ہے مہینے کا بیٹر ہے یا پندرہ دن کا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ٹویلز کے اندر پیشیم ہونا چاہیے اور پیشیم میں سکسٹی پائی پرشنٹ پلس ہونا چاہیے اور انگلیس سبجٹ کے اندر بھی سکسٹی پائی پرشنٹ ابو ہونا چاہیے اور ویسے دیکھا تھا پرنس اس کے میریٹ آزگل سیونٹی پائی بھی آٹیز آتی ہے تو آپ کے پرسنٹیٹ جیادہ ہونے چاہیے اور یہ اس کو ایدھی آپ کو یہ کورس کرتے ہو تو آپ ڈی این ایس کورس کا پرنس سوڑا سسٹم الگ ہے کیونکہ اس میں پہلے آئی ایم ایسیٹی کا اگزام تجیر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی کمپنی میں جانا پڑتا ہے سپونسرشپ کے لیے بینہ سپونسرشپ ہم کورس کرے تو ہمیں بہت بٹکنا پڑتا ہے کسی کمپنی مل گئی تو ہمارے لئے بیٹر رہے گا کیونکہ کورس کرنے کے بعد ہم ہم ڈائریٹ اس کمپنی کے جہاز میتا سکتے ہیں پھر اینڈ سوڑ سے بہت کورس آب آگی جیسے بی ایسی نوٹیکل سینسر بہت سارے کورس ہے وہ آپ کوئی بھی کورس کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی بیٹر رہے گا جی پی ریٹنگ کر لو شیل ہو کر دیتا ہوں فیسی آنے میں جانا چاہتے ہو پی شیل ہے اٹھی پسگنت ہے آپ کے تو آپ ڈائی ایس کورس کر سکتے ہو ڈائی ایس کورس ایک سال کا ہوتا ہے جی پی ریٹنگ کو 6 ونٹ کا ہوتا ہے ایشی ٹیڈلو کورس بندرہ ڈیز کا ہوتا ہے اور ان کی پیس بھی الگ الگ ہے ایشی ٹیڈلو کی ایتنک ہوگی پچیش تیش دار روپے میں ہو جائے گا کمپلٹ جی پی ریٹنگ کی پیس ہوگی شامتہ دو لاکھ پلس ہوگی اور شامتہ دائی لاکھ تک ہوگی اور دی ای نےز کورس کی پیس پیس پہٹیم آپ کو بھی چھا رہا رہی کی چال کرتے ہیں ہیں تو آپ کی چار سے آٹھ لاکھ کے بیچ میں الگ learned institute کی الگ الگ پیس ہے وہ دی رہنے بکنٹس اس ویڈیو میں آپ کو انلی پور کی ریٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور یک آپ کو دی ای ای نس کورس کے بارے میں پوری جانگار لینی ہے تو میں آپ کو پورا ویڈیو جیہنس کوٹس پر بنا دوں گا سیدھی آپ جیپی ریٹنگ کوٹس کر لیتے ہیں تو آپ کو جیپی ریٹنگ کوٹس کا سٹیپیٹ الگ ملے گا اور اسٹیز ڈیو کوٹس کے دو سٹیپیٹ آپ کو الگ ملیں گے سیدھی آپ کو سٹیپیٹ ملنے کے بعد آپ کی سیڈیس اپلائی ہوتی ہے سیڈیسی کا فل پورو میں کنٹینیوز ڈیسچارڈ سٹیپیٹ سیڈیسی پاسپورٹ کی طرح ہوتی ہے جیسے ہم آرٹ اوپ کنٹریز آتے ہیں تو پاسپورٹ پر سٹامپ لگتا ہے ہمارے آنے کا بھی لگتا ہے اور جانے کا بھی لگتا ہے سیم سیڈیسی پر بھی ہے ہمارا ایکسپرینس کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کب جہاز سے سائن اون کیا اور کب جہاز سے سائن اوپ کیا سیم اسی طرح سیڈیس آپ کے سٹیپیٹ آنے کے بعد انسٹیٹوٹ آپ کی سیڈیس اپلائی کرتے ہیں اور یدی انسٹیٹوٹ آپ کی سیڈیس اپلائی کرنے میں لیٹ کر رہی ہے تو آپ خود بھی سیڈیسی اپلائی کر سکتے ہو یدی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سیڈیسی کسی اپلائی کرتے ہیں تو آپ میرے کو انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہو اس پر میں آپ کو پروپر ویڈیو بھی بنا دوں گا آپ سیڈیسی مومبئی کول کا تاچہ نہیں آپ پہیسے بھی اپلائی کر سکتے ہو لیکن بیٹر رہے گا کہ آپ مومبئی سے اپلائی کرو کیونکہ میرے کال سے یہ صحیح ہے اور پھرنٹس میں آپ کو ایک بات پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کے پاس سیڈیسی نہیں ہے تو آپ سیپ جوئن نہیں کر سکتے سیپ جوئن کرنے کے لیے آپ کے پاس سیڈیسی ہونا کمپلسری ہے سیڈیسی آنے کے بعد پھرنٹس ویسے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کیونکہ آپ سیم بینے کا کورس کر کے آ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں سیڈیس آنے بعد آپ کو یلو فیور کا ٹکہ لگوانا پڑتا ہے جو میرے کال سے کہیں نہیں ملے گا بس ایم ایم ڈی بھی ملے گا سائد آپ وہاں پر جا کے یلو فیور کا ٹکہ لگوا سکتے ہیں اس کا آپ کو سرٹیپیکٹ بھی ملے گا وہ ضروری ہے سیپ پر جانے کے لیے پھرنٹس ایدے آپ کی سیڈیس آ جاتے ہیں اور آپ کا یلو فیور کا ٹکہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ سیپ پر جانے کے لیے ہو جاتے ہو آپ سیپ پر جا سکتے ہو لیکن پرنٹس اس سے آپ کنٹینر شیپ بلک کریر رو رو شیپ ٹیمبر کریر شیپ ان پر جا سکتے ہو آپ گیرس ٹینکر کیمیکل ٹینکر اویل ٹینکر ان پر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے لیے الگ سے ڈی سی کوٹس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں ڈینڈرز کارگو ہوتا ہے سیڈیس آنے بعد آپ ڈی سی کوٹس کر سکتے ہو اور آپ کو سارٹی بیٹیو ملے گا اس کا پرنٹس آپ یادی ان چیپ پر جاتے ہو گیرس ٹینکر کیمیکل ٹینکر اویل ٹینکر کا تو پرنٹس آپ کی سیلری بھی ہائی ہوتی ہے یادی آپ کنٹینر شیپ اور بلک کریر میں کام کرتے تو سیلری کم رہتی ہے اور یادی آپ گیرس ٹینکر کیمیکل ٹینکر پرنٹس آپ کی سیلری زیادہ رہتی ہے کیونکہ ان میں ڈینڈرز کارگو ہوتا ہے پھرنٹس سارے آنے بعد آپ کو اپنا سیوی یا ریجیوم بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت ساری شیپنگ کمپنیاں جن میں ویکنسی آئی ہوئی رہتی ہے تو آپ ان میں اون لائن بھی اپلائی کر سکتے ہو ان کے ایمیل پر بھی آپ پنا سیوی بھی سکتے ہو اور اوپس پر جا کے ویجٹ کر سکتے ہو آپ کسی ریلیٹیو سے زیادتے ہو یا کسی دوست سے جاتے ہو تو ان کا سائد ریفرنس لگ بھی سکتا ہے اور وہ آپ کو کمپنی بتا بھی دے گیا اور یہ دیفرنس آج آپ کو نہیں بتا ہے تو آپ میرے کو بتا دینا اور آپ میرے کو میسید کر دینا ہم آپ کو کچھ شیپنگ کمپنیاں بتا دوں گا تو پلیشمنٹ کیسے کرواتے ہیں کیسے نہیں وہ پورا پروسس آپ کو بتا دوں گا اور کچھ کمپنیاں بھی بتا دوں گا آپ کو پرنٹس سیدھی آپ پہلی بار سی پر جاتے ہو تو آپ کی سیدھری تین سو سے چھسو ڈولر کے بیچ میں رہتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا مرچنٹ نیو کی سیدھری ڈولر میں ہوتی ہے اور آپ کی سیدھری این آر ایک آنٹ میں آتی ہے یا سیویں ایک آنٹ میں وہ آپ پہ آپ کس میں مانگوانا چاہتے ہو اور یادی کسی کا این آر ایک آنٹ نہیں ہے تو کمپنی جب آپ جوین کرتے ہو تو اس ٹائم کمپنی آپ کا این آر ایک آنٹ اوپن کروا دیتی ہے لیکن پھرنٹس سیویں ایک آنٹ میں تھوڑا ٹیکس کرتا ہے اور این آر ایک آنٹ میں کوئی ٹیکس نہیں کرتا اس لئے بیٹر این آر ایک آنٹ رہے گا پھرنٹس جی پی ریٹنگ کورس کرنے کے بعد آپ دو ہی سارٹ جا سکتے ہو شپ میں یا تو انجن سارٹ جا سکتے ہو اور دیکس آٹ جا سکتے ہو پھرنٹس ہیدھی آپ دیکس آٹ جاتے ہو تو آپ کی سٹارٹنگ پوشٹ رہے گی ٹرینی او اس جو ہوتی ہے اورڈرنری شیمین اور یہ دی آپ انجن سارٹ جوئن کرتے ہو تو آپ کی رہتے ہیں ٹرینی وائپر تو پھرنٹس آج کے لئے اتنا ہی میں نے آپ کو مرچنی جوئن کرنے کا پورا پروسس بتا دیا ہے کیسے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دی اب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے کو ڈی ایم کر سکتے ہو میں اپنا وارس اپ نمبر اور انسٹاگرام ایڈی پیسوک پیج ویڈیو کو ڈیسکریشن میں آپ کو دے دوں گا تو آپ میرے کو کبھی بھی میسید کر سکتے ہو تمہا آپ کو بتا دوں گا پھرنٹس سیدھی آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ پسکرائب کر دیجئے اور یہ بھی آپ کوئی فرنٹس یا کوئی بھائی مرچنی جوئن کرنا چاہتا ہے تو ان کو شیئر کر دیجئے اور آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہے اوشین ٹیکنکل پورو جیتا پھرنٹس نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے مرچنی میں پھروڈ ہوتا ہے کیسے ایجنٹ آپ کے ساتھ پھروڈ کرتے ہیں اور کیسے آپ کے ساتھ کمپنیاں پھروڈ کرتے ہیں پھروڈ کمپنیاں کونسی ہوتی ہیں کیسے پتا چلتا ہے اس کا وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے اوشین ٹیکنکل پورو جی پر اور تینکیو پھرنٹس پھرنٹس آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو اور انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فولو کر لو کیونکہ میں مرچنٹ نیوی سے ریلیٹیڈ ویڈیو ابھی اس چینل پر لاتا رہوں گا اور اگر آپ کو کوئی کسی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے کو ڈی ایم کر شکتے ہو اگر آپ جی پی ریٹنگ کو اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ بوکنگ کروا لیں کیونکہ لگ بگ انسٹیٹوٹ کی جی پی ریٹنگ شیٹیں بک ہو چکی ہیں پھر آپ کو جولائے تک ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لئے آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ پہلے بکنگ کروا لوں Thank you